السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو پروگرام مسائل حل کے تمام معزیز ناظرین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پیاری اسلامی بہن بھائیو میں آج آپ کی خدمت میں ملگی کا علاج لے کر قرآنی عامال سے حاضر ہوئی ہوں میرے پیاری اسلامی بہن بھائیو جو شخص ملگی کے مرز میں مبتلا ہے اس سے آجیز آگئے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہ قرآنی عامال بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے آپ کی خدمت میں تین قرآنی عامال پیش کروں گی انشاءاللہ آپ تینوں یہ استعمال کیجئے ان کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتی ہوں نمبر ون ہے صبح کو بعد نماز پجر اور شام کو بعد نماز مغرب باوضوح حالت صورت جن کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر سات مرتبہ اس شخص پر سات دن کے لئے پر دم کرنا ہے سات دن لگتار دم کرنا ہے صبح کو بھی اور شام کو بھی سات مرتبہ صبح کو دم کرنا ہے سات مرتبہ شام کو صورت جن کو سات مرتبہ پڑھنا ہے دوسرا عمل ہے آپ نے باوضوح حالت میں سات مرتبہ صورت مریم پڑھ کر نمت پر دم کرنا ہے اور یہ نمت مریض کو دن میں چھ مرتبہ استعمال کروائیں کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سونے سے پہلے جاگنے کے بعد اٹھتے بیٹھتے دن میں وہ چھ مرتبہ یہ نمت چکھ لیں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا اور یہ نمت تقریباً تین ماہ تک جاری رکھنا ہے تین ماہ تک اس کا استعمال اس مریض کو لازمی آپ نے کروانا ہے چاہے ملگی کے مرض میں بھی ہو جائے مریض ٹھیک نظار آنے لگے لیکن یہ عمل آپ نے تین ماہ تک اس کو یہ نمت کھلاتے رہنا ہے چکھاتے رہنا ہے نمبر تین ہے صورت شمس کو ملگی کے مریض کے کان میں پڑھ کر کھوک مارنا ہے کان کے پاس بیٹھ مریض کو ساتھ بٹھائیں اس کے کان میں آواز بھی جائے اتنی آواز میں آپ پڑھیں اور پھر پڑھ کر کھوک مار دیں کھوک کان کے اندر جائے انشاءاللہ آپ ان تینوں عملیات کے کرنے سے ملگی کا جو مریض ہے اس کو مکمل صحت جا بھی حاصل ہو جائے گی اس کی بے خوشی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے تمام آفات سے بچائے تمام جنوں انس کے شر سے بجائے تمام جادو ٹونے کے اثرات سے بچائے امید کرتی ہوں میرے پیارے اسلام بہن بھائیوں آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے صدق جاریہ سمجھ کر تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس کی علاج کرنے میں آسانی پیش آئے اگر آپ نئے ہیں میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو برب مل سکے اور آپ ہر چیز کا علاج خود بیٹھ کر کر سکیں میں اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ